اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر تیرہ سورہ راعد صفحہ نمبر دو سو پچیس الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر چار تک پڑھا تھا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر پانچ سے سبق شروع کریں گے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل بیان فرمائے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے سورج اور چاند کو کام میں لگایا یہ سب کے سب جو ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ایک مقررہ وقت تک اللہ فرماتے ہیں کہ یدبر العمر ساری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم آخرت کے دن کا یقین کرو اللہ کی ملاقات کا یقین کرو مشرقین مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ہم نے کون سا کوئی عذاب نہیں ہے کون سا اللہ کے پاس جانا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے یہ بڑے بڑے کام کیے ہیں آسمانوں کو بنایا سور چاند ستارے یہ سارے معاملات سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے یہ کون سا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کریں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرتبہ بھی انسان کو تو پیدا کیا ہے جبکہ اس وقت انسان کچھ بھی نہیں تھا لیکن اب تو انسان بن چکے کہ اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے یہ مشرقین مکہ کہتے تھے ان کا یہ گھمان تھا کہ قیامت نہیں آئے گی بس انسان مر گیا فنا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بلا وربی اے بہبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فرمائیے ہاں تمہارے رب کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے ایک دن یہ وعدہ آ کر ہی رہے گا اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے اور یہ سب اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی دلائل کو بیان کیا اس کے بعد زمین کے دلائل اللہ فرماتے ہیں اس زمین کو اللہ نے پھیلایا اس کو بڑھایا اور اس میں پہاڑ چلائے بڑے بڑے پہاڑ ان کی میخیں زمین کے اندر ٹھونکی اس کے اندر نہروں کو جاری کیا اور پھر اس زمین سے ترہ ترہ کے پھل پیدا کیے اور پھل بھی ایسے کوئی ذیکہ دار ہے کوئی بے ذیکہ ہے کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے مختلف قسم کے کوئی سرد ہے کوئی گھرم ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے اللہ فرماتی ہیں کہ مٹی بھی ایک ہے زمین بھی ایک اس کو لگنے مالا پانے بھی ایک ہے کہ اس میں کیسی قدرت کی نشانی ہے کہ وہی زمین میٹھا پھل دیتی ہے وہی کڑوا دیتی ہے جیسے کہ یہ نیم ہے بکائن ہے ہوا بھی اس کو لگتی ہے پانے بھی اس کو وہی لگتا ہے زمین بھی وہی ہے مٹے بھی وہی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس میں سے کچھ ایسے درخت ہیں جن کی شاخیں ہیں کچھ ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ جن کی شاخیں بھی نہیں ہیں یہ صاحب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَنُفَصِّلُ بَعْزَهَا عَلَى بَعْزٍ فِي الْأُقْلِ ہم نے فضیلت دی ہے باز کھانوں کو باز پھلوں کو باز کے اوپر اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل مند ہیں یہ آیت نمبر چار تک کل کا سبق تھا آج انشاءاللہ ابھی آیت نمبر پانچ سے سبق شروع کرتے ہیں وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ آپ اگر ان کی بات سن کر تعجب محسوس کرتے ہو آپ کو عجیب سا لگتے ہیں ان کی بات سن کر کونسی بات اللہ فرماتے ہیں فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ حالکہ ان کی جو بات ہے اس سے بھی عجیب تر ہے جو ان کی بات ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے وہ کیا کہتے ہیں اَعِذَا كُنَّ تُرَابًا کہتے ہیں کہ ہم تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے جب مر جائیں گے مٹی کے ساتھ مل جائیں گے اِنْ عَلَفِي خَلْقِنْ جَدِ کیا ہم دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے تو پیچھے نباتات کی نشانیاں بتائیں اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ ہے اس کو مٹی کے اندر پھینٹے ہو پھر اس میں سے پھل نکلتے ہیں سال ختم ہوا پھر اس میں سے ایک دانہ لیا پھر مٹی میں پھانکتے ہو پھر اللہ تعالی مختلف قسم کے انعاج تمہیں دیتا ہے یہ نشانیاں نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے نشانیاں دے کے سمجھایا کہ اکل مندوں کے لئے یہ نشانیاں ہیں اس میں وہ ذات جس نے ایک دفعہ تم کو پیدا کیا ہے جب تیرا وجود ہی نہیں تھا جب تیرا تصور ہی نہیں تھا لیکن اب تو دوبارہ اللہ کے لئے پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کفر کیا ہے اللہ کی باتوں کا انکار کیا ہے اپنے رب کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی گردنوں کے اندر توق ہوں گے کل قیامت کے دن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں فرمایا یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں ان کو آگ کے اندر پھینکا جائے گا اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں آپ سے بھرائی کا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کی تم بات کرتے ہیں لے آو وہ جلدی لے آو جو عذاب کے فرشتے ہیں ان کو بھیج دو ہم کے اوپر اللہ فرماتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں قبل الحسناء اللہ کی اچھائی سے پہلے فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسْحُلَاتِ اور تحقیق اس سے پہلے بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں بہت سارے واقعات اللہ فرماتے ہیں کتنی قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا جن کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی ہے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَغْفِرَتْتِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُ بے شک آپ کا جو رب ہے بڑی بخشش والا ہے بڑا رحم دل ہے بڑا عفو درگزر کرنے والا ہے کہ ایک انسان غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا آنکھیں اللہ نے عطا کی اللہ نے برائی سے روکا کان اللہ نے عطا کیے اللہ نے اس کو برے کام سے روکا اللہ تعالیٰ نے پورا وجود انسان کا بنایا پیدا کیا اس کے اوپر حکم لاغو کیے کہ برائی کے پاس نہیں جانا پھر بھی وہ رب بڑا رحم دل ہے بڑا بخشش والا ہے اللہ تعالیٰ بڑائی عفو درگزر کرنے والے ہیں پھر بھی انسان کو گناہ کرنے کے باوجود دیتا ہی جاتا ہے قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر ہے انسانوں کے گناہ کے سباب ان کی گریفت کرنے لگ جائے تو دنیا کے اندر کوئی انسان نہ بچے یعنی کہ پھر اللہ کتنے محبت کرنے والے انسان کہ گناہ کرنے کے باوجود گلتی ہے انسان سے ہو جاتی ہے گناہ کرنے والا ہے ابن آدم خطاکار ہے گناہگار ہے غلطی کا ہو جانا بڑے سے بڑا عالم ہو اساہد ہو نیک ہو متقی پریزگار غلطی تو ہو ہی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں بہترین گناہگار خطاکار وہ ہے جو رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے ایک حدیث کے اندر اس طرح آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن کی مثال ہے نا مومن کی مثال ایمان والے شخص کی مثال اس طرح ہے کہ اس سے گناہ کا ہو جانا گناہ ہوتا ہے غلطی ہو گئی اب یہ اس دھر کے اندر ہے اس طرح محسوس کرتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے نیچے یہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اب یہ ڈر رہا ہے یہ پہاڑ اس کے اوپر اینک علیہی اس کے اوپر گر پڑے گا اب یہ گناہ سے معافی مانگتا ہے تو بکر تو اللہ فرماتے ہیں جو فاسق فاجر بندہ ہے اس کو گناہ کی پرواہ نہیں ہوتی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اس کے ناکھ پہ بیٹے ہی ہے اس کو ہاتھ کے اشارے سے اس نے ایوں کر کے اڑا دیا ٹس سے مسیح نہیں ہوتا تو مومن کی کفیت وہ گناہ کر کے ڈرتا رہتا ہے گناہ ہو گیا پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے لَزُو مَغْفِرَتٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ان کے ظلم کے سباب اللہ تعالی یہ دیکھیں دنیا کے اندر ہی ڈیل دیتے ہیں یہاں تاکہ اللہ کی ڈیل اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے اللہ اس کو قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی میں قیامت کے دن ان کو پکڑوں گا کر لو جتنا کرنا ہے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَّدِيدُ الْعِقَابِ بے شک تمہارے رب کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے بڑا پکڑنے وعدہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّ وہ لوگ کہتے ہیں کفارِ مکہ کہتے ہیں کہ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّ تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہو جاتی حالانکہ اللہ تعالی نے بوقتِ ضرورت انبیاء کو موجزات عطا فرمائے اللہ تعالی موجزات انبیاء کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہر نبی کو اللہ تعالی نے موجزات عطا فرمائے لیکن جو مشرقین تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری مرسی کے مطابق موجزات حادر ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ کوہِ صفحہ جو ہے یہ ابھی سونے کا بن جائے یہ نہریں یہ پہاڑ جو ہیں یہاں سے نہریں چشمیں پھوٹ پڑیں تمہارے لئے سونے کا محل پیدا ہو جائے یا انگوروں کا خجوروں کا باغ ہو یہاں سم نے انہوں نے ایسی فرمائشے کی تو اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کل سبحانہ ربی میرے رب کے لئے یہ کونسا مشکل ہے اللہ تعالی سب ہی کرنے بقادر ہے تو فرمایا کہ اللہ اچھا بچاہیں گے موجزہ ظاہر فرما دیں گے لیکن فرمایا میں کون ہوں انما انت منزرون بے شک تو میں تمہارے لئے ڈھرانے والا ہوں قیامت کے دن کے بارے میں آگاہ کرنے والا ہوں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تمہیں پکڑ ہوگی اللہ تمہیں پکڑیں گے اور فرمایا کہ ہر قوم کے لئے رہنمائی کرنے کے لئے آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے لوگوں کو سمجھاتے رہیں گے اللہ کی باتیں قرآن کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سناتے رہیں گے یہ آیت نمبر ساتھ تک آج کا سبق ہے الحمدللہ آج ہم نے سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع مکمل کیا ہے اب ان تین آیات کو تلفز سے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَئِزَا كُنَّا تُرَابًا اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَغْفِرَةِ تِلِّ الْنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَّدِيدُ الْعِقَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا لَوْلَا مُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ قَوْمٍ هَادِ